اوسترائیس سے پروہ ہڑو بدھو من تو دیو دشا اس کی پیاری سواری اونڈنی ہوگی جس پر بیٹھ کر وہ سفر کرے گا اور جس کے پاس بارہ پتنیاں ہوں گی جس کے پاس بارہ پتنیاں بارہ بیویاں ہوں گی لیجئے بارہ بیوی والا کون ہے رام چندر جی کے پاس ایک ہی تھی عیسی علیہ السلام کی تھی ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر تو قرآن میں آیا سارا اور حاجرہ حدیث کی کچھ کتابوں میں ایک اور بیوی تیسری کا بھی ذکر ہوا ہے دعود علیہ السلام کی اور سلمان علیہ السلام کی ان دونوں کی بیویوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک کے پاس تھی سو اور ایک کے پاس تھی ایک ہزار لیکن سوال یہاں ایک ہزار سو والوں سے نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہندو درم کی کتاب کہہ رہی ہے بارہ بیوی والا آخری نبی ہوگا جس کے پاس بارہ بیوی ہوں گی بارہ بیوی والے کون تھے کرشن جی کے پاس تو سولہ ہزار ایک سو آٹھ تھی سب سے زیادہ ریکارڈ توڑ پتنیاں کس کی تھی کرشن جی کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ چاروں طرف گوپیاں بیش میں کنائیاں بارہ پتنیاں اگر کسی کی تھی تو وہ ہستی ہے کون صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین نہیں آئے تو آپ پوچھ لو علماء سے پڑھ لو حدیث کی کتابیں یہ الگ بات ہے کسی نے ساتھ بیوی بتائیں کسی نے گیارہ بھی بتائیں کسی نے بارہ بھی بتائیں ساتھ جب کوئی بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی زندگی میں زندہ تھی اور باقی نبی کی زندگی میں انتقال کر رہی تھی موجود تھی ساتھ لیکن نکاح آپ کے کتنوں سے ہوئے بارہ اب بارہ بیویوں کے نام تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہوئے آپ لوگ یاد دلاتے جائیے گا میں پہلی کہہ دے رہا ہوں شاید ہمیں یاد نہ ہوں خدیجہ ایک سودہ دو آئشہ تین حفظہ چار ام سلمہ پانچ ام حبیبہ چھے کیسے کھینچوں زینب بنت جہاش ساتھ زینب بنت خزیمہ ایک جہاش کی بیٹی زینب اور ایک خزیمہ کی بیٹی زینب کتنی ہو گئیں چھے دو آٹھ ہفظہ کتنی ہو گئیں ہفظہ ہفظہ بول دیئے کتنی ہو گئیں آٹھ اور چلیے ریحانہ نو میمونہ دس اب دو اور یاد نہیں آ رہی کسی کو یاد ہے صفیہ گیارہ ایک اور ہے نہیں ماریا کتیا تو لونڈی تھی اللہ کے رسول کے ان سے نکاح نہیں ہوا تھا ام سلم نبی کی بیوی نہیں تھی ام سلم ابو طلح کی بیوی تھی ایک اور ہے کوئی دیکھئے میرے ذہن سے نکل گئی صفیہ آ گئی اور ریحانہ میمونہ یہ سب ہو گئی چلی انسان ہے میں بھی اللہ کے رسول تو نماز کی رقات تک بھول گئے تھے چار رقات والی رماز پانچ پڑھا دیئے تھے ابھی تیم تو ہوتا ہے بھول چو تو میرے بھائیو یہ بارہ بیویاں کس کی تھی محمد رسول اللہ بارہ تھی ماریا کپتیا لونڈی تھی اللہ کے رسول کا ایک بچہ تھا ان سے اس کا نام ابراہیم تھا لیکن ان کو بیوی نہیں جوڑا جائے گا عرب کے اندر لڑکیاں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی اس زمانے میں چلتا تھا غلام آزاد کرنا لونڈی آزاد کرنا چلتا تھا تو مقوقس کے بادشاہ نے دو لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھی اللہ کے نبی کو ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا سیرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابنے ثابت کو دے دیا تھا اور ماریا کپتیا کو اللہ کے رسول نے خود اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو لونڈی ہوتی تھی ان سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا بلکہ ان سے بیوی والی خدمت لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے زیر نگرانی میں ہیں ہمارے انڈر میں ہیں کسی نے خرید کر اگر ہم کو دے دیا تو یہ اس سے نکاح ضروری نہیں تھا ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو آزاد کر دیں اور پھر آپ اس سے نکاح کر لیں اس کی بیوی اپنی بیوی بنا لیں یہ بھی صحیح ہے تو وہ ماریہ قبطی ایک باندی تھی ایک لونڈی تھی جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ کا جس کا نام تھا ابراہیم جس کے انتقال پر اللہ کے رسول بہت روئے میرے بیٹے تیرے انتقال سے میری آنکھیں اشکبار ہیں میرا دل غمگین ہے لیکن اللہ کی مرضی پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اپنی زبان سے ایسے جملے آدھا نہیں کر سکتا جس سے میرا پروردگار جس سے میرا محلق اس سے ناراض ہو جائے لیکن تیری جدائی سے افسوس ضرور ہے نبیوں کو بھی افسوس ہوا غم ہوا نبیوں پر بھی غموں کے پارد ٹوٹے جب نبی اپنے غم خود دور نہیں کر سکتے تو یہ ہزاروں من مٹی میں دبے ہوئے لوگ تمہارے غموں کو دور کر دیں گے اشارے میں میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا ضروری نہیں ہے کٹھنا تھوڑا بہت زندہ رہنا بھی چاہیے تاکہ سننے کے لئے وہ زندہ رہ سکے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حساس پیدا کرنا چاہیے اوسترائیس سپروا ہڑو بدھومن تو دیودشاہ اونڈنی کی سواری کریں گے اونڈنی کی سواری آج ہوتی ہے کیا اونڈنی کی سواری چودہ سو سال پہلے ہوتی تھی اس سے دو چیزیں پتا چلیں ایک تو جس علاقے میں اونڈ زیادہ ہوں گے وہاں آئیں گے اور دوسرا وہ ریگستانی علاقہ ہوگا تو اللہ کے رسول ریگستانی علاقے میں آئے تھے اور اونڈ کی سواری بھی کیا کرتے تھے اونڈ کی سواری اور ایک میں آیا ہے گھوڑے کی سواری بھی کریں گے گھوڑے پر بیٹھیں گے گھوڑے پر تو آج بھی بیٹھتے ہیں لوگ لیکن آپ کو آگے گھوڑا تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں آئے آگے والے جملے دیکھو وہ گھوڑے پر بیٹھیں گے اور تلوار لے کر نکلیں گے اور ید کریں گے اور دشمنوں کو صاف کریں گے ناستک اور دہریوں کو مٹائیں گے دشتوں کا نرسنگ ہار کریں گے ان کو مٹائیں گے ان کو قتل کریں گے حالانکہ نبی اکرم کی تلوار سے کوئی مارا نہیں گیا یہ ایک الگ بات ہے تو تلواروں کے ذریعے ید ہوگا اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلواروں کے ذریعے ید لڑا جاتا ہوگا یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ید تلواروں سے ہوگا تب اللہ کے نبی آئیں گے آج تلواروں سے ید ہوتا ہے آج تلواروں سے ید نہیں ہوتا آج تو یہاں بیٹھے بیٹھے بڈن دباؤ اور آپ کا دلی میں بسپورٹ ہو جاتا ہے بڈن دباؤ اور بمبئی کے اندر بسپورٹ ہو جاتا ہے ریموٹ کنٹرول والے زمانے میں آپ آخری نبی کی پرتکشہ کریں گے آپ نہیں ہمارے ہندو بھائی آخری نبی کی پرتکشہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھوڑے والے زمانے میں اور تلواروں سے ید لڑا جائے گا اس زمانے میں وہ آئیں گے اور بارہ بارہ پتنیاں ہوں گی ان کی بارہ پتنیاں ہوں گی موسیقی